دانش پرگرام میں احسان علی دانش حاضر خدمت ہیں اپنی نیک تمنہوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ای سی این کے تحت چلنے والے پرگرام اس میں بلتستان کے اندر سے بلکہ شماری عقجات کے اندر سے غیر معاملی صلاحیت واری شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں اظہار خیال آپ تک پہنچاتے ہیں آج بھی ہم نے کسی ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے ان کے بارے میں ان کے بڑے میدان ہیں بہت میدان ہیں شائری ان کا ذوق ہے سیاست ان کی خدمت ہے اور لوگوں کی خدمت ان کا ایمان ہے خطابت ان کا فن ہے اور قانون یا وقالت ان کا پیشہ ہے ان سب کے علاوہ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کیا حسن ہے جمال ہے کیا رم گروب ہے وہ بیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے استعبال کروں گا رنگ شفق کے ایک شیر سے بہت خوبصورت شیر ہے مجھے بہت پسند ہے اور شیر اس طرح سے ہے کہ کبھی ہم پر حسینوں کی انعیت ہو ہی جاتی ہے ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو ہی جاتی ہے میرے ٹھوٹے ہوئے دل کو یہ کہہ کر اس نے جوڑا ہے کبھی بیکار چیزوں کی ضرورت ہو ہی جاتی ہے آج کے ہمارے مہمان شماری لقجاب کے ڈپٹی سپیکر ایزد ماب سعید اصد شاہ زیدی صاحب اسلام علیکم زیدی صاحب قریب سے آپ ٹھیک ہیں آپ چندیت کہتے ہیں اپنے اس پروریم میں کہ ای سی این کے تحت شماری لقجاب میں اس وقت ٹیلیویجن کا نیٹ برک ہے اور اس میں ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے کیا نہ پوچھوں میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے میں آج کیا نہ پوچھوں چونکہ آپ کی تو بڑے میدان ہیں تو کہاں سے شروع کروں میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں ابر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو جو آپ کے میدان ہیں تمام میدان پر ہم گفتگو کریں تمام آپ کے شمعوں پر ہم گفتگو کریں میں سب سوال پوچھنے سے پہلے میں اس عارے مسرت کروں گا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک اچھا پرورام چلا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور واقعی آج کے دور میں جب ٹکنالوجی اتنی ترقی پر ہے خصوصاً انفرومشن ٹکنالوجی اور ہمارے علاقوں میں ایسے پرورام کا ہونا ایک زوری امور تھا آپ نے ایک طویب پوری کر دی جس کے لئے میں آپ اور آپ کے قائد کارپو مارک بات دیتا ہوں یہ بڑی چیشورات ہیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بہت پرورام آگے بڑھے گا بلکل صحیح دنیا میں ابھی ترقی اسی شوگوم میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم چونکہ دور علاقے ہیں ہمارے تو ہونا یہ چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو جائیں بہرحال جن لوگوں نے اس کام کے لئے قدم اٹھایا ہے میں آپ کے ساتھ مل کر ان کی مبارک پیش کروں گا میں ان کی طرف سے کمپیرنگ کر رہا ہوں تو یہ ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اہم شخصیات سے ہمارے عام لوگوں کے ساتھ ملاقات کرانے کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے شروع کیا ہے تو بہت خوشائی بات ہے آپ یوں کہنا چاہتے ہیں تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیئے بہت زبردست شاہ صاحب آپ نے شیر سے شروع کیا اپنی گفتگو کو تو میرا خیال ہے میں شیر ہی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عدب بہت ایک نتیف جذبات کا نام ہے شائری بہت خوبصورت ایک زبان کا نام ہے اور لوگ اشعار میں ایک دوسرے کو اپنے جذبات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا چونکہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے شائر بھی ہیں اور صاحب کتاب شائر ہیں بلکہ یوں کہے کہ بلکستان میں اردو شیری مجموعہ شاید سب سے بہتر آپ ہی کہایا ہے رنگ شباب کے نام سے تو یہ عدب کی ارتقاء کہاں سے ہوا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچے گا کیا اس کا خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اس سلسلہ کہتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ شائری کی شروعات کیسے ہوئی اس کا ارتقاء کیسے ہوئی لدہ کیسے ہوئی تو شائری میں یہ آپ سلسلہ کہتا ہوں جب زمان کی بزدا ہوئی اور انسان نے اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں کرنا چروع کر دیا وہاں سے شائری کی بنیاد پڑھی اور اس طرح شائری کا آغاز ہوگیا ورز ورز کہتا ہے یہ انگریز شائر ہیں جس کو کہتا ہے جس نے فطرت کی اکاسی کی اپنی شائری میں اس نے فطرت پر شائری کیا تو وہ کہتا ہے شائری کیا چیز ہے شائری جذبات کا بے ساختہ الفاظ کی صورت میں چھلک جانے کرنا ہے یہ ہے جب بھی ملک ہے آپ کے جذبات چھلک جائیں ویسے نہیں الفاظ کے پیکر میں چھلک جائیں اور آپ الفاظ کے پیکر میں اپنے جذبات کو پہنچا رہے ہیں وہاں شائری کی ابدا ہو جی تو یہ شائری اور الفاظ خوبصورت پیرائے میں پیرائے میں تو میرے بزار سے جب بھی انسان نے شروع کیا اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں بلکہ یوں کہیں موضوع الفاظ میں جب کہنا شروع کیا وہاں سے شائری کا آغاز ہو گیا یہ شائری کی ابداعی صورت کے بارے میں گفتور کر دینا ہے آپ سے کرتا ہوں یونان میں ایک بہت بڑے فلسفدان گزرے ہیں افراتوں جس کو پلیٹو کہتے ہیں صحیح وہ اس نے شائری پہ ظاہر خیال کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ شائری جو ہے وہ شائر نقال ہوتا ہے شائری نقالی اس نے کہا پویٹر ہے ایس ایمیٹیٹر پویٹری ہے ایمیٹیشن ایمیٹیشن آف ریئیلٹی یہ شائری جو ہے وہ نقالی ہیں اس لئے اس نے اپنے 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 سٹی سٹیٹ سے شائروں کو اس نے نقال باہر پھائیں گا اچھا اس نے کہا شائری شائری بغائے بغائے ملکہ سٹی سٹیٹ مجھونکہ آئے نہیں تھا انہوں نے اپنا ایک خیالی ریاست تھی اس نے نقالی شائروں کو نہیں ہونا چاہے کیونکہ وہ نقالی کرتے ہیں اور نقال کی قیمت نہیں تو لہٰذا نقالی یہ ایک بہکار سی چیزیں لہذا شائر ایک تو اس نے کہا جی وہ دیوانے ہیں شائر اس پر میں گھتوبہ نہیں کروں گا لیکن نقالی کی بات کیونکہ وہ نقالی کرتے ہیں تو نقال کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لہذا اس نے کہا جی شائری پر پاونی رہنے لیکن جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا اور کافی اس کی مقبولیت بھی ہوئیں لیکن اس کے شاگرد اریسٹو اس نے اس کا جواب لیکھا انہوں نے کہا شائر نقالی ضرور کرتا لیکن وہ جب نقالی کرتا نقل اتارتا ہے تو وہ کوشی کرتا ہے اصل سے بہتر ہو جائینا پڑا لہذا اریسٹو کیا کہتا افراتون کیا کہتا افراتون اس طرح نقالی کی تشریف کرتا ایک کاریگر ترخان میز بنانا سوچتا تو میز تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ تصور کہتا وہ ریالٹی ہے وہ اصل ہے لیکن جب کاریگر ترخان لکڑی پر کام کر کے اس کے ذہن میں تصور ہے اس کے داعت ایک میز تیار کرتا ہے تو میز جو ہے وہ اس کی نقل ہے اس تصور کی نقل ہے جو اصل میں ذہن میں ہوتا پر پینٹر آتا ہے اس پر پینٹنگ کرتا ہے اب میز کیا جائے جائے ترخان کے ذہن میں اس کی نقل ہے میز سو پینٹر آتا ہے پینٹنگ کرتا ہے تو وہ دو ری نقل کرتا ہے پینٹر جو کام کرتا ہے that امیٹیشن آف امیٹیشن آف شعر آکے شعری کرتا ہے وہ ٹرپل ٹیم امیٹیشن امیٹیشن آف امیٹیشن آف نقل 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 لہذا اس کی کوئی خواہ نہیں ہوتی لہذا اس کی قیمت نہیں اور اس تو کہتا ہے یہ سب اس ٹھیک ہے نقل ضرور کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ ہو بہ اس کی تصویر سامنا جائے وہ کوشش کرتا ہے تصویر ایسے انداز میں بنائے جائے اس میں لائٹ شیئر کو اس طرح ترتیب دیا جائے تصویر جو ہے اصل انسان کے چہرے سورت سے زیادہ خوصرت ہو اور اسی پر فلمی سنت کا دارمدار اسی بنیاد پر ہے فلمی سے چلتی کیونگی اس میں کریکر آپ دیکھا جو ہے اس سے بہتر ہوتا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے تو وہ ارسطور کہتا ہے اس طرح چونکہ نقل کرنے والا کوش کرتا ہے اصل سے بہتر نقل کریں لہٰذا وہ بیوٹی کرتا ہے اور چونکہ شاعری شاعری کرتے ہیں گو نقل تو ہوتی اس شاعری لیکن نقل کرتے وہ کوش کرتا ہے اصل سے بہتر نقل ہو جائے لہٰذا پوئیٹس کریٹ بیوٹی کیا بات ہے شاعر جو ہے وہ حسن کی تخلیق کرتے ہیں لہٰذا اس کی قیمت ہوتی ہے لہٰذا شاعری پر پاوندی نہیں ہونا چاہے بلکہ اس کو اور بڑھانا چاہے تاکہ کائنات کے حسن پر نکھارا جائے کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے یہ رسول ہونے کا تو اس طرح ایک بہت مشہور یہ منلف ہے ان دون کی بات کٹی ویرم ورزورت کی بات کی تھی وہ اور حسن کے حوالے سے آپ کی فرمان چاہ رہے تھے میں آپ صرف کرتا ہوں ورزورت جوہیں وہ بہت لطیف جذبات شاعر ایسی خودرت کی شاعریز خودرت کی خوبصتی سے بہت متسفر ہے اس میرے میرے ہارٹ میں دل خوشی سے کھوٹا اچھلتا ہے جب میں آسمان پر قوز و غزہ دیکھتا ہوں ملازم سرکار یا کوئی ملازم اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی تنخواہ نہیں ایک چھکے دار اس وقت خوش ہوتا ہے جس کو بل مل جائے ایک زمیندار اس وقت خوش ہوتا ہے جس کو اچھی فصل آجا ہے ایک دکاندار اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی اشاہ بگ جائے لیکن شاعر نہیں اس طرح نہیں خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے شاعر اس طرح خوش ہوتا ہے جب میں آسمان پر قوز و غزہ دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے شلطہ کھوٹا ہے تو یہ ملازم اس کی ملازم میں آپ سرکا ہوں ایک مشہور نظم ہے ورزرز کیم سولیٹری ریم پر اس میں وہ یہ کہتا ہے وہ جا رہا ہوتا کہیں پر ایک لڑکی ایک بڑی خوبصد حسین دشیزہ فصل کر رہی ہوتی اور ساتھ گا رہی ہوتی کیا بات ہے اب اس کی آباز اتنی درکش ہوتی ہے وہ کہتا ہے اپنے آپ سے اوہ سٹاپ ہیر اور جنٹلی پاس ورزرز رک جاؤ خوبصد دڑکی کی خوبصد آواز سنو اور اس کی سلطہ پھٹھاؤ اگر تم میں اتنا ٹیم نہیں ہے تم یہاں پر رک جاؤ تو اور جنٹلی پاس آج سلطہ چلو تاکہ تم چلتے بھی جاؤ اور ساتھ ساتھ اس کی آواز سنتے بھی جاؤ اور گانے سلطہ پھٹھا دے جاؤ یہ انتہا ہے انسان کے جس کو کہتا ہے زوگ جمالیات انگریزی میں اسٹیٹک سنس زوگ جمالیات کی انتہا ہے ہم ایسے کتنے اچھے گاریں سنتے ہیں اور ہم احساس ہی ہوتا ہے ہم کیا سنتے ہیں اور نظرناس کرتے جاتے ہیں لیکن ورزرز ایسا نہیں کرتا تو یہ تو ورزرز کی باتیں ہو گئی مگر آپ برسغیر کی طرف آئیں اوردو کے شاعری کے حوالے سے کہ آخر وہ کون سا شاعر ہے جس نے اس طرح کی جمالیات کی حوالے سے زبرتہ سباتیں کہیے اشار کہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو شاعری میں یہ ہمیں بڑی کچھ ہونے جائے برسغیر کی پویٹری میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کی زندہ شاعری ہے یہ ہمیں پویٹری پویٹری جاپان میں روس میں چینہ میں وہ شاعری وہ نہیں ہے جو کی شاعری ہونی چاہتے ہیں اس صرف برسغیر میں برسغیر کی شاعری زندہ اور تابندی ہے اور اللہ کا کرم ہے اس میں ترقی ہو دی جاتی ہے کیونکہ یہ برسغیر کی شاعری وہ شاعری ہے جس میں لائف کی اکاسی ہوتی ہے اس میں زندگی موجود ہیں یہ لائف کو پروجیکٹ کرتی ہے ملف اس وقت جب تک آپ زندگی کو مناقص نہ کریں شاعری میں جب زندگی کا جب تک اظہار نہ ہو ملف وہ شاعری نہیں تو برسغیر کی شاعری وہ شاعری اردو شاعری ہمیں فخر ہونے چاہے اپنے شورا پر اور اردو شاعری پر اس میں چونکہ لائک کی پرویکشن ہوتی ہے لہٰذا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شاعری چل رہی ہے اب یہی وجہ ہے میں آپ صرف کرتا ہوں ایک مذہبی مقرر جو کسی مذہبی موضوع پر گفتو کرتا ہے اس کی تقریر عوام میں دلچسپ ہوتی نہیں جب تک اس میں اقبال کے کیک دو شہر نہ ہو یا مولانا روم کے شہر نہ ہو یا حافظ شلازی کی کوئی شہر شامل نہ ہو اسی طرح ایک پولیٹیشن تقریر کرتا لیاقت باہر میں یا کسی بڑے اور میلان میں جب تک اس میں ایسی شہری نہ ہو بیرسیب کا کوئی شہر ہو یا غالب کا کوئی شہر ہو ملف ہے لوگ اس شاعری کو اس کی تقریر کو مکمل سمجھ دیں نہیں وہ اس لئے مثلا دنیا نے تیرے پیار سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فرح پر غمروزگار کی بیرسیب کا جنگی ہے جب آپ کو بیرسیب کا جنگی ہے تو آپ سرز قرآن دانی صاحب ہماری برسغیر کی شاعری میں لائک کی پروجیکشن ہوتی ہے اس میں زندگی کا کاسی ہوتی ہے زندگی کے مسائل بحث ہوتے ہیں لہذا ہماری شاعری برسغیر کی شاعری جو اس وقت جس کو زندہ شاعری ہے اگر میں آپ سے سوال کروں برسغیر میں کونسا شاعر جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا آپ کا پسندگی شاعر ہے آپ کا ایڈیل ہے اگر اس طرح سے ہے تو آپ بتا دیجئے یہ تھوڑا سا مشکل ہے سوال اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یوں سمجھنے شاعری اگر یہ سمجھنے یہ پھول ہیں کسی کا رنگ پیلا ہے کسی کا رنگ گلابی ہے کسی کا رنگ سروخ ہے اسی طرح سے ہر شاعری کا اپنا مزاج ہے اس کا اپنا مقام ہے ہر شاعر کا اپنا مقام ہے تو یہ کہنا بہت مشکل ہے مثلا اعبال سے کسی نے پوچھا آپ دنیا میں کس کو سب سے بڑا شاعر کون ہے تو انہوں نے کہا میر تقی میر تو سوال کرنے میں پوچھا میں یہ توقع کرتا تھا آپ غالب کا نام نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا انستان کے شاعر کون ہے تو میں نے کہا میر تقی میر اگر آپ کہتے ہیں ورلڈ کا افسر شاعر کون ہے تمہیں کہتا غالب یہ غالب ہے اب غالب کہتا ہے جب مومن کے بارے ہیں اگر مومن خان اپنا یہ شاعر مجھے دیتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو میں اپنا پورے مجموع کلام دیتا کیا بات ہے؟ ایک شاعر پر سالہ دیوان پروان کرتا ہے تو میری گزار سے یہ شاعری یہ ہے لیکن باہرحال آپ نے کہا ہے جس کو زیادہ پڑھتا ہوتا ہے اعباد کو پڑھتا ہوں غالب کو پڑھتا ہوں ہمارے دو کی شاعری میں میں فراہ گورک پوری کو پڑھتا ہوں میں فیض کو پڑھتا ہوں اور دوسرے شعرہ کوشش کرتے ہیں ہمارے دو کے شعرہ زیادہ شعرہ پڑھیں لیکن زیادہ پڑھتا ہوں ویسے میں فیض کی شاعری سے زیادہ متاثر ہوں صحیح اور صحیح کی شاعری سے اس لئے صرف یہ ہے اس میں زندگی کی حقا سی ہوتی ہے اس لحاظ سے مجھے ان کی شعرہ بہت سائی ہے مثال صحیح یعنی ابتاج محل نظم بھی ہے اور ابتاج محل بھی ہے اور اس کی امسال دنیا میں نہیں یہ بھی انتانیسا بجیب بات نہیں ہے دنیا نے اتنی ترخیق کی ارکیٹیکٹر میں انجینئرنگ میں وہ تاج محل ان کے مقابلے اس کے مقابلے وہ امریکہ والے آتے ہیں تاج محل دینے کے یا نیو آگو نہیں بنا سکتا روزانہ داخل لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس سے بڑے عمل بھی ہوئی بہرد کے لئے ممکن ہی نہیں یہ دنیا کے اجابیات میں سے ایک ہے اور یہ لوگوں نے اس پر نظمیں لیکھی صحیح وہاں پہنچتا ہے تو وہ پوچھتی ہے ساہر صاحب اس شہنشاہ نے اپنی محفوق کے لئے اتنا بڑا محل اگر میں مر جاؤں آپ کیا میرے بہترین وہ شاہر عالمی ہے وہ اس کے لئے اس طرح سے تاج محل کو دیکھا ہوگا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ اس سے پوچھا گیا آپ میرے مرنے پر آپ میری آدمی کیا بنائیں گے اس کے لئے اس کے لئے مجموع کلام شاہر لوگ کر سکتے ہیں ہنگینت لوگوں نے دنیا میں محبت کی کون کہتا ہے کہ صادق نت ہے جذبے ان کے لئے لیکن ان کے لئے تشریر کا سامان نہ تھا کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ہی طرح مفلس ہے میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی اسے شکل جمید ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام نمود آج تک ان پر جلائی نے کسی نے یہ چمنزار یہ جنہ کا کنارہ یہ محل یہ منقشدر یہ محراب ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا بڑایا ہے اب آپ دیں یہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا بڑایا ہے اب بسم اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی اسے شکل جمید کہ نہیں چاہتا ہے جن کارگروں نے کام کیا ہوگا جن مزدوروں نے کام کیا ہوگا اس بادشاہ کے لئے تو انہوں نے بڑا محل انہوں نے بنوا لیا لیکن ان کی دل بھی محبت تھی محبت نہیں کون نہیں کرتا ان کے لئے کچھ نہ کر سکے اپنی محبواؤں کی قبر پر کوئی کسی نے ایک محبتی بھی نہیں جلائی لیکن اس شہنشاہ کے لئے انہوں نے انہوں نے بڑا تاجمہ بنوایا لہذا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہرہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اب صاحب نہیں کسی دور میں کہا میں کہتا ہوں رہیتی دنیا تک جب بھی آپ اور میں جیسے شائر جس میں تشیر کے سامان نہ ہو جس میں تاجمہ بنوانے کا ساہر نہ ہو وہ یہ کہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہرہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا بڑایا ہمیں ساہر نے بہت اچھا ہاتھیار دیا لوگوں کو بتانے کے لئے کہ ہم کم از کم ایسا نہیں کر سکتے چلو ساہر کی باتیں ہوں گے میں بات کو کلوس کر کے شمالی ارکزیات تک لانا چاہتا ہوں بلتستان میں چونکہ آپ تو ایک عرصے سے بچمان سے شائری کر رہے ہیں اور آپ کی کتابی بہت عرصہ پہلے آئی فیہ مارکیٹ میں اس کے ارابہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ذوق و شوق سے سننے والے بھی آتے ہیں کہنے والے بھی آتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ بلتستان کا عدوی جو نیا ہے وہ کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بلتستان کی زمین بڑی ذرخیز ہے عدب کے حوالے سے اور خوصن شائری کے حوالے سے ہمارے اسلاف کی شائری جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں یہاں پھر گفتگو لمبی نہ ہو تو میں گزارش کرتا ہوں اختصار تو مشکل ہوگا آپ ہمارے محب کی شاری ہو دیں نمزونا چیسون ہائینا دندھی چگ چی گی بارین یورپی دے خاص کننا سنا عام اتا ہے چگ چی نے بسے دھکنے دے سر بونے دا عام اتا ہے مکچی گی پھرے بگیار پیچھو خاص ہائینا دریجک چک پی با عام اتا ہے یورس منتبنا و کھربی دے نجن قندر نا عام آخرکنہ کنقانہ پیراسوں سے ستورت سنگ ستورتوں کو توکم نہ دے ہم آپ بتائیں کیا نذاکت ہے سبحان اللہ خوزاک شکر ہمارا فیوچر بھی بہت تابناک ہے بلدستان والاق ہے جہاں ابتے میں کوئی تقریب ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہے اگر ہم اسلام سار کا نام نہیں تو شیاتی ہوگی ان تقریبات برکل سائے برکل سائے بڑی خدمت ہے عدو کے دیمی بہت بڑی بات تو کہنے مصر دیں گے اور ہمارے میں آپ سو اگزہش کرتا ہوں میں کافی اٹھ سے ایک بات جب پہلی بات پیلیلی سی موٹر میں آج سے چار پانچ سال پہلے ایک مشارعہ میں میں نے شرکت کی وہاں میں نے دیکھا ہمارے نئے شوراں صحیح انہوں نے دانش صاحب خیر آپ کی شعری مجھے ابھی دیاد ہے بلتی شعری جو آپ نے بڑی دوانی میں جو شعری کی بہت حسط آپ نے شعری کی خیر آپ سامنے تو اس سے زیادہ مجھے گفتو نہیں کرنے چاہیے لیکن وہ شوراں جو ابھی یہاں ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن وہ نوجوان شوراں میں حیران ہوا ہے وہ میں سوچنے رہا ہے ان کا مطالبی شعری اتنا وسیع نہ ہو لیکن جو شعری یہ کر رہے ہیں اتنی پخت شعری مچور پویٹری تو میں بڑا مدمن ہو گیا اور ابھی جو حالی میں جو شعری ہوئے ہیں ان میں جو شعری ہوئیں بڑا متاثر ہو جائے انہوں نے جس طرح شعری کی تو انشاءاللہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے شعری کے حوالے سے بہت بولند مند ہے اور ہمارے نئے شعرہ جو بہت اچھی شعری کرنا ہے ہمیں اپنے پوچھونے چاہیے آپ کا جو رنگ شفاق ہے شعری مجموعہ ہے وہ انیس سو اسی سے پہلے مارکیٹ مائے ہوا ہے مگر اسی اور دو ہزار چھے کافی عرصہ گزر گیا اب تک کوئی ایسا مجموعہ کیا نہیں آسکتا ہے دانی صاحب اس بسر ایک وقتی کمی ہے کافی میرے پاس میٹیریل موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مہینے دو مہینے کی چھٹی لے کر سیاسی مصرفیات نہ ہو ان کو کمپائل کریں تو انشاءاللہ منظر آن پر لائیں گے تو رنگ شفاق پر ہمارے دوستوں نے جو انہوں نے جو تعریف کی اور اس کی بجیرائی بھی سے میں بہت خوش ہوں نے انشاءاللہ چل یہ ہمارے موضوع ختم ہو گئے شاعری کے حوالے سے آپ کا دوسرا پند ہے خطابت کا پند ہے شوربہ یا مقرر کے حوالے سے پورے ناردن ایڈیر میں بلکہ پاکستان لیوز پر آپ کی شہرت ہے ماشاءاللہ سے تو یہ خطابت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور آپ کو کیسے زب پیدا ہو گیا اور جس طرح آپ کے پاس الفاظ ہوتے ہیں جو روانی ہوتی ہیں یہ کیا کچھ ہے اس کے بارے میں محتصر بتا لیجئے گا خیر میں آپ سے ارزہ ہوں بیسے جس شاعری ایک فیطری سرائد ہیں